ویسے تو سرکار نے تمام یوجنا عام لوگوں کے لیے نکال رکھی ہیں لیکن اس کے بعد بھی آج لاکھوں لوگ ریلوے ٹریک کے اوپر سے گزرنے کے لیے مجبور ہیں یہاں تک کہ ٹرین کے نیچے اپنی جان کو دعو پر لگا دیتے ہیں یہ بات ہے مصطفیٰ کوارٹرز سے لے کر گاؤں سوہلہ کے لوگوں کی جو روزانہ اپنی کامکاج کے چلتے نکلتے ہیں لیکن وہاں بنی پرانی پولیا پانی سے جلمگن ہے محلہ بچے اور بزرگ اپنی سائیکلوں کو لے کر ٹرین کے نیچے سے گزرتے ہیں کئی بار حادثے ہو چکے ہیں کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں تو کئی لوگ اپنی سائیکل کو ٹرین کے نیچے چکنا چور کر چکے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ وہاں سے گزرنے کے لیے مجبور ہیں ہزاروں لوگ روزانہ صبح سے لے کر شام تک یہاں سے گزرتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی سمسیہ کا سمادھان نہیں کر پایا ہے لیکن ٹریک پر کھڑی ہونے والی ٹرین کے نیچے سے گزرنا پڑتا ہے سمسیہ تو یہ ہے کہ یہاں پہلے انڈر پاس نہیں تھا انڈر پاس بننا ہے لیکن ابھی تک اس کو دو سال ہو گئے بنتے ہوئے ابھی پورا بن کے کمپلیٹ نہیں ہوپا ہے ابھی بھی جو یہاں پہ انڈر پاس جو بنا ہوئا تھا پولیا جو بنی ہوئی تھی پرانی جو پولیا تھی اس میں جو ہوئے یہ تلاب کا پورا پانی اوورفلو ہو کے وہ بڑیا جس سے لوگوں کو کبھی سمسیہ آ رہی ہیں اب کیا ہے سرپ اب یہی سہارا ہو گیا ہے کہ اوپر سے ہی نکل لیں سارے لوگ اب کوئی نکلنے کی راستہ نہیں ہے سرپ یہی ہے انڈر پاس بننا ہے ابھی پتا نہیں کتنا سمیں لگ جائے ہوگا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک بندے نکل رہا تھا سائیکل لے کے ٹرین کی نہیں چاستے اس کی سائیکل کو چل گئی پوری کوئی پرتکیاں نہیں ہوتی سب ابھی تو فلال آچار ایکسن کی ویسے اس سے پہلے بہت بار یہاں سانسد و بدایقوں نے دھرنابت پرتشن کیا لوگوں جہاں کی لوگل جنتہ ہے اس نے بھی پرتشن کیا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا بعد میں یہی نکلا کہ وہاں سے آکے انڈر پاس کیلئے سمسیہ گیا ہم ڈیلی آتے ہیں ٹھیک ہے گاڑی گھڑی رہتی ہے بچے سکول جاتے ہیں ہمارے بہن بھائی سکول جاتے ہیں گاڑی چل دیتی ہے بہت سکول جاتے ہیں ہماری دو تین سائیکلیں کٹ گئی ہیں ٹھیک ہے اب کیا کر رہے ہیں پانی بھر جاتا ہے پلیاں میں پانی نکاس ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں اب خطرہ تو ہے یہ اب کیا کر رہے ہیں دو تین بار ہم بھی بچ گئے ہیں اب بتاؤ کیا کر رہے ہیں ریلوے سے بانگنے کی ریلوے سے بات جاتے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے لوگ اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر ٹرین کے نیچے سے گزرتے ہیں حالانکہ ریلوے دوارہ ایک انڈر پاس بنایا جا رہا ہے لیکن سالوں سے اسی طرح نکلنے کے دوران ان لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کیا ریلوے بھبھاگ ان لوگوں کی سمسیہ کو دور کر پاتا ہے یا نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ جو انڈر پاس بنایا گیا ہے وہ بہت ہی دور ہے ڈی جی مہاراجہ نیوز کے لیے آشیش پارسر کی رپورٹ